جی اسلام علیکم میں مصرز علی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دیں نئے سال کا ستا ہے اور آپ نے اتنا بہترین پروگرام ہمیں توفے کے طور پر ہمارے سامنے یہ پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوبص کی جزائر خیر دیں اور ہمارا اسی طریقے سے آپ سے صلاحی اور روحانی تعلق مزید خبری ہو اس پروگرام کے توسس پہ بہت دعا ہے اللہ کے حضور ہماری میرا سوال یہ تھا پروگرام کے شروع میں جیسے آج نے نیت کی حوالے سے بتایا تو اگر آج کے دور میں جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز بہت آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے کوئی ایک اورہ جو گھر میں آویلیبل ہے اس کے پاس ٹائم بھی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ دین کا کام کرے کسی بھی نسبت دیں اور وہ لوگوں کو جمع کر کے اور صلاحی کوئی ایسے موائز رکھنا چاہتی ہے یا کوئی دینی حلقہ بنانا چاہتی ہے تو لوگ پوزیٹیو رسپونس نہیں دیتے اس حوالے سے تو آپ کیونکہ اب میری نظر میں تو آپ بہترین موٹیویشنل سپیکر بھی اللہ نے آپ کا صلاحیت دیئے تو آپ کیا ہمیں مشورہ دیں گے کہ ہم کیا کریں کہ طریقے سے اپنی صلاح بھی کریں اور دوسروں اس کی برکت سے دوسروں کی بھی صلاح ہو ہم ایسے کیا حمال کریں ایسے کیا سٹیپس لیں جس کی وجہ سے ہماری صلاح ہو اور سب کی صلاح ہو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ پروگرام کو آپ نے پسند کیا اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اسلام کا جو ہے وہ پہلا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم سے اور یہ وہ پہلا ہی پروگرام توفیق کے طور پر دیا اللہ تبارک وطالعہ اس توفیق کو اپنے دروار میں بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات بھی اس سے زیادہ زیادہ نفع اٹھائیں اور ہمیں بھی اللہ تبارک وطالعہ توفیق بخشے کہ ہم اچھے سے اچھے مضامین اور اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لئے لے کے آئیں اور آپ کو دین دنیا کا نفع پہنچیں باقی سوال آپ نے بڑا خوبصورت کیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ آج یہ سوشل میڈیا ہے اور اس میڈیا کی دنیا نے ایک دوسرے سے مستغنی کر دیا ہے پہلے جو فیزیکلی صحبتوں کا زمانہ تھا پیر و مرشد کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے جمع ہو جاتے تھے اور اس کی انفع سے قدرس سے فائدہ اٹھاتے تھے یا اہل اسلام آپس میں جمع ہو کر دین کی باتیں کرتے تھے یا خواتین جمع ہو جاتی کسی ہے گھر میں وہاں اکٹھی بیٹھ کے تصویحات اذکار کر رہی ہیں اور پھر دعائیں کر رہی ہیں ایک دوسرے کو رونے میں شریک ہو رہی ہیں گگڑا رہی ہیں یہ سارے مناظر دیکھنے میں ملتے تھے اور واقعی اس کی بڑی برکات اور اثرات ہوتے تھے لیکن آج یہ سوشل میڈیا نے واقعی مستغنی کر دیا ہر بندہ جو ہے اپنا سوشل میڈیا کھول کے بیٹھا بیٹھا سنتا رہتا ہے اپنی منورزگی باتیں اس میں شک نہیں کہ سوشل میڈیا کی بڑے یہ فوائد ہے کہ گھر بیٹھے انسان علم و معرفت حاصل کرتا ہے اور لوگ اس سے مفید باتیں حاصل کر کے منزل مقصود سے آگے بڑھتے ہیں ان کو نیک باتوں کا پتہ چلتا ہے لیکن جہاں تک یہ فوائد ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات یہ کہ جو فیزیکلی مجلس ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر چند بہنیں ایک گھر کے اندر جمع ہو کر ذکر و اذکار کا اعلان کرتی تو لوگ آتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑے جی ہم بس گھر میں بس کافی ہیں گھر میں دیکھ لیں گے تو اس کا جو ہے ہاں ایسی محفلیں اگر کہیں ہیں اور کہیں جو کعالم کو بزرگ جمع ہیں اور وہاں پر جو بیان درست کر رہے ہیں یا خواتین جمع ہو کے وہ کچھ ذرک و اذکار کے لیے کچھ پڑھنا چاہتی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو کسی ایسی جگہ پر کسی مسجد اور اسلامی سینٹر میں جمع ہو کے اس طریقے سے ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ تو فیزیکلی جو صوبتیں ہوتی ہیں اس کے اپنے منافع ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں کہ ظاہرہ اس وقت جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں خدا سے ماغ رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی انسان موٹیویٹ ہوتا ہے وہ دیکھ کر کہ یار دیکھو یہ کیسے اس کے اوپر آثار عبادت ہیں دیکھو یہ کیسے اللہ کے لئے روتی ہے دیکھو یہ کیسے خدا کے لئے جب وہ ذکر و اذکار کرتی ہے اس کی کیا کیفیات ہیں ظاہرہ اس اجتماعی محفل میں جب دعائیں ہو رہی ہیں جب انسان جو ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے ہیں وہ گڑانے میں خدا کی رحمت اترتی ہے تو اس لئے اس کا یقین احتمام کرنا چاہیے اگر کوئی مستند خاتم کوئی عالمہ فاضلہ کوئی بزرگ یہ اس چیز کا احتمام کریں تو جو اس مجلس میں جا سکتے ہوں تو ان کو یقین ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جا کے جو ہے محفیزے کے لئے اس محفل میں جا کے ان کے انفاظ قدر سے نفع اٹھائیں لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اگر نہیں جا سکتے ہیں یا ایسے احوال نہیں ہیں اور یہ ایسی سٹیٹس بھی ہیں امریک اگنیڈا میں جاں اس طرح کی محفلی ہوتی نہیں ہیں تو پھر سوشل میڈیا سب سے بہترین جو استاد ہے اس استاد سے فائدہ اٹھائیں اور ان چالج ہے اس میں بھی دیکھ کے کہ ایک صحیح خطوط اور صحیح طریقے سے آپ اس سے نفع اٹھائیں تاکہ یہ ہو کہ نیگٹیو ہو کر کوئی نقصان نہ پہنچیں موسیقی